پہلی بات تو ڈیٹا سائنس کی فیل آگے بڑھے گی یہ کم نہیں ہوگی چیڑی پیڑی کے وجہ سے سب سے پہلے تو بھئی آپ کو اپنی کمپنی کمپنیشن سکلز اچھی کرنی ہے ذمہ داری چار گندوں پر آتی ہے ڈیٹا سائنس کمپنیشن سائنس کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا اب آٹ لائف is all about me مائی لائف ریولز اراؤنڈ ڈیٹا تو پہلا کندہ تو بچوں کا اپنا کندہ ہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم جی آج جو ہمارے گیسٹ ہیں اس پوڈکاس کے اندر وہ کسی تعرف کے تو محتاج نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پاکستان کے اندر ڈیٹا سائنٹس کو جو پائنیرز میں گنا جاتا ہے ان میں یہ ایک ہیں پاکستان کے اندر کراؤڈ بیہیوئر کو انیلائز کرنے والے اور سیملیٹ کرنے والے یہ ایک ہیں انہوں نے دوہزار نو کے اندر پی ایش ڈی کی یو ایسے سے فل برائٹ کے اندر بہت ساری ان کی خدمات ہیں جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جن میں سے چیدہ چیدہ یہ ہیں کہ انہوں نے اردو کے اندر کافی کتب کو لکھا اور وہ سارے کی ساری کتابیں جو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر بہت ہی نومینل پرائیسز کے اوپر آویلیبل ہیں اور سم کمیونٹیز کے اندر بہت ہی نومینل آپ تیڈ ٹاکس بھی دیتے رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ایز فیکلٹی ممبر دفرن یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے بھی رہے ہیں لیکن کرنٹلی یو ایسے کے اندر ہیں میں دکٹر زیشان علیہ سان اسمانی بہت ہی نومینل بہت ہی نومینل بہت ہی نومینل پلیز لیٹ پی نو کہ میں کہیں پہ غلطی تو نہیں کر گئے آپ کو انٹرڈیوس کروانے میں سلام علیکم بہم بھائی برکل ٹھیک ہے آپ شروع کیجئے زیشان بھائی سب سے پہلا میرا کوسٹین آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا سائنس کیوں پڑھنا سٹارٹ کی اور امرجنگ ٹکنالوجی پہ آپ کس طریقے سے آئے کمپورڈر سائنس کا مجھے کوئی شوک نہیں تھا بچپن میں میں پائلٹ بننا چاہتا تھا پھر مجھے آرمی میں آنے کا شوق ہوا مجھے اسٹما ہے تو آرمی میں نہیں جا سکا پھر نیوی کا بھوت چڑھا تو کچھ چھوٹا تھا بہت زیادہ اچھی صحت نہیں تھی اسٹماویسی تھا تو نیوی میں سے بھی ریجیٹ ہو گیا پھر انجنگ میں کوشش کری وہاں کالیج سے ریسٹیکیٹ ہو گیا سوالات بہت پوچھتا تھا پھر انٹر پری میڈیکل میں کیا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا جب زندگی میں کچھ نہیں کر سکا تو پھر میں کمپورٹر سائنس میں آ گیا تو جب آ گیا کمپورٹر سائنس میں تو میں نے سوچا کہ میں آئے گیا ہوں تو اس کو بڑھ لیتا ہوں بچپس سے یہ چیز یونیک تھی وہ یہ تھی کہ شاید کہ میں سوال بہت پوچھتا تھا تو ڈیٹا is all about life is all about me my life revolves around ڈیٹا میں کہیں پر چلی آتا تھا کسی شادی میں کسی بزنس میں کسی کاروباری میٹنگ میں کسی بیٹک میں کسی کھیل کیا دیٹا کے بارے میں زیادہ سوچتا تھا میرے خیال سے ڈیٹا سائنس جو ہے یہ سکل سیٹ کم اور مائنڈ سیٹ زیادہ ہے اگر آپ اس کی طرح سوچنے لگ جائیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پوچھاتی ہے تینکیو زیان بھائی اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوئسٹین ہے کہ پاکستانی چلڈرن کو ڈیٹا سائنس سیکھنی چاہیے اگر ہاں تو کیوں ضرور سیکھنی چاہیے لازمی سیکھنی چاہیے جتنا ضروری دین سیکھنا ہے اتنا زیادہ ڈیٹا سیکھنا بھی ضروری ہے یہ ڈیٹا آپ کو زندگی میں بہت مدد کرتا ہے ملکی لیویل کے پر مدد کرتا ہے انڈیویجل لیویل میں مدد کرتا ہے بچوں کو ڈیٹا سائنس ضرور سیکھنی چاہیے اور کچھ نہ کریں تو اپنا محاذبہ شروع کر دیں اپنی زندگی میں ڈیٹا جس سے انٹریٹ کر رہے ہیں ڈیڈی بیسیس کے اوپر اس کو دیکھنا شروع کر دیں آپ صبح اٹھتے ہیں آپ نے ٹوٹھ پروش یوز کیا آپ نے ٹوٹھ پیس یوز کیا آپ نے یونی لیور کا کر لیا آپ دیکھیں گے تو ایک عام پاکستانی دن کے اندر تین سو برانٹس کو ٹچ کرتا ہے تین سو پروڈکس کو ٹچ کرتا ہے یہ تمام پروڈکس جو ہوتی ہیں پدرہ سولہ برانٹس سے آ رہی ہوتی ہیں اب یہ برانٹس کون بنا رہا ہے ہم پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں بسنس میں کیا کر سکتے ہیں آپ گھر کا اپنا بجٹ بنا لیئے کتنے پیسے آ رہے ہیں کہاں خرچ ہو رہے ہیں بیجلی میں کتنا جا رہا ہے پڑھائی میں کتنا جا رہا ہے ان ڈیٹا کو آپ کو فیچر ڈیسیشن میں بہت مدد کرتا ہے میں ممون کہتا ہوں گٹس فیلنگ جو اتنا زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے جنرریٹ کر رہے ہیں پہلے ہمارے پاس اس کو پروسیس کرنے کے لیے پروسیسنگ پاور نہیں تھا اس کو سٹوریج کرنے کے لیے سٹوریج پاور نہیں تھا اب وہ پروسیسنگ پاور بھی آ گیا ہے سٹوریج پاور بھی آ گیا ہے تو اگر اس کو کمپوری کے حوالے کر دیں گے پوری دنیا کے ڈیٹا سارا مل جائے آپ کے پاس ڈیسیشن میکنگ کی وہ کیپیبلیٹیز ہیں جو زندگی میں جو ہسٹری میں کبھی بھی انسان کے پاس نہیں تھی اور اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ڈیٹا سارا استعمال نہیں کر رہے تو آپ سے بڑا بے اکوف آشکر کے دور میں کوئی بھی نہیں ہے Thank you for putting that point بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ڈیٹا آ رہا ہے آپ کے پاس بالکل ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نوبل پرائز بھی ابھی ریسنٹلی جو دو اناؤنس ہوئے ہیں فیزکس اور کمیسٹری کا وہ بھی بیسیکلی ان کو ہی ہوئے ہیں جنہوں نے ڈیٹا سے سینس بنائی ہے اپنے فیلڈ کے اندر Keeping that in mind ہمارے جو پاکستان میں ٹیچرز ہیں سکول کا سسٹم ہے وہاں پہ ڈیٹا کا ابھی تک اگر میرے کم نالج کے مطابق کوئی بھی نہیں اتا پتا کہ کس طریقے سے ڈیٹا سائنس کو پڑھنا چاہیے کس طریقے سے اس کو implement کرنا چاہیے تو آپ ٹیچرز کو یا سکولز کو کیا میسیج دیں گے کہ کیسے کروا سکتے ہیں سیکنڈ تھرڈ گریز سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے ہم نے سوئے کچھ کتابیں شائع کی ہیں ایک ہماری کتاب ہے AI 45th grader پانچوے کلاس سے بچوں کو اپنی AI کیا پڑھا نہیں ہے دوسری گلریز صاحب کی کتاب ہم نے شائع کی ہے Data with Kids بچوں کو کون کونسی چھوٹی ایکسرسائز دے سکتے ہیں جس سے نہیں پلے گروپ میں آپ کر رہے ہیں ان سے اتنے درائنگز وغیرہ بنواتے ہیں بلکل چھوڑے لیویل کے اوپر کے دیٹا کی ان کو جان کاریوں کی ڈیٹا سیکھ سکیں دو ہماری کتابیں بڑی انٹریسٹنگ ہیں ایک کا نام ہے ایک تھا الگراثم ایک کا نام ہے ڈیجیٹل جاسوس اس میں ہم نے کہانی لکھی ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے ایک آرانی ہوتی ہے شہزادی کو جن اٹھا کے لے آتا ہے آپ کے پاس پل آتا ہے آپ پل کر رکروس کرنا ہے تو شورٹس پاتھ پروبلم بسکس کر لیا سب یہ دو کتابیں پڑھ کے آپ 53 کمپورٹس سینس کی الگراثم سکھ جاتے ہیں صرف کہانی کہانی کے اندر ایک آفیس سے فائل چوری ہو گئے آپ فائل کی چوری کو ڈھونڈ رہے ہیں فائل کو ڈھونڈ رہے ہیں چور کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اب سارا کمپورٹس سینس سیکھتے چلے آئیں گے تو اتنی آسان زبان میں اتنا آسان کر کے امدلک بھی آئے وہ چاہیئے ان کو کہ چیزوں کو پڑھانے لگیا ہے تاکہ بچوں کو اس کی جان کر یہ بھی سے ملنا شروع ہو جائے زشان بھائی یہ صرف ٹیچرز کی ذمہ ذاری ہے کہ بچوں کو ڈیٹا سائنس پڑھیں یا پیرنٹس کو بھی کسی طریقے سے اس ڈیٹا سائنس کے نالج کو بچوں تک ٹرانسپر کرنا چاہیے اگر ہاں تو کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں ادھر دین بکس ذمہ داری چار کندھوں پر آتی ہے تو پہلا کندھا تو بچوں کو اپنا کندھا ہے لرننگ is your پرسنل رسپونسیبیلٹی لیکن ظاہر بات ہے بچہ چھ سال کا ہے سات سال کا اپنا لیسیشن نہیں لے سکتا تو ہم بولتے ہیں جی ماں باپ کے اوپر آتی ہے اس کے بعد ٹیچرز کے اوپر آتی ہے اس کے بعد ریاست کے اوپر آتی ہے گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ ڈیٹا سائنس کو بالکل عام کر دے ڈیٹا سائنس ڈیٹا اس دی لٹریسی تو اگر کسی کو ڈیٹا سائنس کا نہیں پتا تو اس دنیا میں آگے کیسے چل سکے گا تو ان چاروں کے ذمہ داری ہے کہ جتنا زیادہ ڈیٹا اے آئی بچوں کو پڑھا سکیں اتنا بہتر ہے یا آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں ڈیٹا سائنس is like a parasite it needs a host to grow تو آپ کی بلیک شرٹ ہے میری بلیو شرٹ ہے کسی نے ریٹ ٹائپ ہی نہیں کسی نے یلو جوتا پیناوا ہے now black need that thing to prove its existence without that shirt it doesn't exist exactly with the data آپ دیٹا کو اگریکلچر سے لگا لیں وہ grow کرے گا فارمیسیٹیکل میں لگا دیں وہ grow کرے گا گورنمنٹ پہ لگا لیں گورنمنٹ کرپشن فری ہوتی چلی آئے گی تو جیز دیٹا سائنس کو use کریں گے اس چیز میں ترقی پاس سکیں گے اور اچھی decision making کر سکیں گے بلکل اچھا پھر یہ question یہ آتا ہے پاکستان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ students پہلی ذمہ داری پڑتی ہے ہر student جو ہے پاکستان کے اندر اگر میں اپنے سروے کے مطابق دیکھوں تو تقریبن پانچ ماہ student یہی رونا رو رہا ہے کہ پاکستان میں resources available نہیں ہیں ہم limited resources کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارے پاس رسورسی بات کرتے ہیں آپ تو بھی جوانے میں بڑا ہو گیا ہوں چھالیس سال کا ہو گیا ہوں جب ہم نے بیشلرز کیا 1998 کے اندر تو دنیا میں یوٹیوب نہیں تھا دنیا میں فیس بک بھی نہیں تھا دنیا میں ٹویٹر بھی نہیں تھا انڈرویڈ بھی نہیں تھا آئی فون بھی نہیں تھا گوگل بھی نہیں تھا یہ بڑے بڑے کمپنیز کے نام سنتے ہی نہیں تھا یاہو اور نیٹیب سے اس کے زمانہ اگلے پانچ سال میں کہتے ہیں یہ پانچ سو کو کر جائے گا آئین سٹائن کا من سکسٹی سکس تھا تو ایلون مسک کے لیویل کا آپ کے بس ٹویٹر اویلیبل ہے آپ ایلون مسک کے روز بات کر رہے ہیں اس کے بعد تو سوائی جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے کتابیں اویلیبل ہیں ایپس اویلیبل ہیں لیکن اگر ملک ہمارا ریل دکھنے سے باہر ہی نہیں نکلے گا تو زہر باتیں پھر اس کو سے رسورسز کہاں سے ملے گی آپ دیکھیں جس چیز کی طلب ہوتی جس چیز کی طلب سچی ہوگی قدرت سے حراب ضرور کرتی ہے یہ بچے دنیا بھر کے ٹوٹے ڈھون لیتے ہیں ریلز ڈھون لیتے ہیں فلمیں ڈاؤنڈوڈ کر لیتے ہیں گیم ڈاؤنڈوڈ کر لیتے ہیں انہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتا بشاروں کو کہ پائیتھن کہاں سے پڑے اس میں ایک اور میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا ٹریک سوفٹ ویر سارے کے سارے پاکسان میں اویلیبل ہے ونڈو کی زی نے ریجسٹر نہیں کروا اڈاو بھی فوٹو شاپ اس طرح کے سوفٹ ویر فری میں یوز کر رہے ہیں سو ایڈا ساکھ ایک آئی فون کو جیل بریک کر لیتے ہیں تو وہ سب میں ہم لگ ماہر ہیں پائیتھن نہیں پڑ سکتے اچھا چلے پائیتھن سے ریلیٹیڈی کوششن کرتا ہوں کیا ڈیٹا سائنٹس بننے کے لیے پائیتھن سیکھنا ضروری ہے یا دیر آر ادھر ways to do the same thing ڈیٹا سائنٹس تھا ایک بڑی فیلد ہے اس میں کوئی دس بارہ پروفیشنز ہیں اب ماشین لرننگ انجینیر بن جا ہے ڈیٹا سائنٹس بن جا ہے ڈیٹا انالیس بن جا ہے ڈیٹا ویجولیزیشن ایکسپر بن جا ہے میں ڈیٹا سائنس کو چھے لیویز میں ڈسکرائب کرتا ہوں پہلا ڈیٹا انجیسشن دوسرا ڈیٹا سٹوریج ڈیٹا پروسسنگ ڈیٹا انالیٹکس ڈیٹا ویجولیزیشن اور ڈیٹا سیکیروٹی ان گورننس آپ ان چھے پٹیوں میں سے ایک لائن لے لیے یا بولے جی میں انجیسشن کا مہر ہوں پھر ہم انجیسشن پر بات کریں گے کہ ریل ٹائم انجیسشن ہو رہی ہے آف لائن انجیسشن ہو رہی ہے کولڈ سٹوریج ہے ہولڈ سٹوریج ہے انالیٹکس کے کون سے ٹول ہیں پوری دنیا کی ویجولیزیشن چار پانچ ٹولز پر چل رہی ہے آپ کو پتہ آئیے ٹیبلو پرنٹا ہو پوری ڈیفرنس میں پرنٹا ہوئے کیوڈک ویو کیوڈک سینس اور بعد میں پاور بی آئی پاور آٹومیٹ آگیا ہے آپ زیادہ اس کو جی آئی ایس میں لا دیجئے اور آر جی آئی ایس اور ٹیپسٹی کو شامل کر لیجئے چھے سات سے اوپر کوئی دنیا میں کوئی ٹول نہیں ہے ابنے ڈیٹا ویجولیزیشن پورا سیٹ نکال دیا گفتگو کے اوپر ایک ڈیٹا ویجولیزیشن کتاب ہے دو کتاب پاور بی آئی کے اوپر ہے ایک ٹیبلو کے اوپر ہے چار پانچ کتابیں پڑھ لیں آپ ڈیٹا سائنس میں بھارے جتنی سٹیٹسٹکس پڑھنی ہے آپ کو ڈیٹا سائنس مشیلہ نہیں گیا ایک لیے ایک کتاب میں لکھے دکھ دیئے کہ بھئی یہ پچیس چپ بیس اس کی کنسپٹس ہیں یہ آپ کتاب میں آرم سے پڑھ لیجئے تو آپ کو ایک فیلڈ پکڑ لیں اور وہاں سے کام کرنا شروع کر دیں ڈیٹا سائنس بننے کے لیے آپ کو تین چیزیں آنی چاہیے ایک تو ڈیٹا سائنس ٹولکٹ آپ کو پائیتھن آتی ہے آپ کو آرہ آتی ہے آپ کو آپ آچی آتی ہے آپ کو کافکہ آتا ہے آپ کو تمام چیزیں ساری ساری آتی ہے لوگ پتریش آتا ہے دوسری چیز کمیونکیشن اگر آپ جو انسائٹس لے رہے ہیں ان کو کنوے نہیں کر سکیں ان کو ریزولز کو بتا نہیں سکیں اپنے کلائن کو اپنے اوڈینس کو تو آپ کسی کام کے ڈیٹا سائنٹس نہیں ہیں تو اور تیسی چیز ڈومین ایکسپرٹیز ڈومین ایکسپرٹیز بڑی ضروری ہے آپ جیسے فیل میں کام کر رہے ہیں آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں ریل اسٹیٹ کے لیے آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں اوئل ان گیس کے لیے آپ اپسٹریم کے لیے ہیں میر سٹریم کے لیے ہیں ڈاؤن اسٹریم کے لیے ہیں آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں سیلپ ریویں کار کے لیے ہیں آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں شفٹ کر جاؤں اپنا فیلڈ شفٹ کر جاؤں یا it is better کہ میں ڈیٹا سائنس کیلز کو سیکھوں اور اپنے ہی فیلڈ میں اپلائی کروں آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں ہب سے بل اپنی فیلڈ میں اپلائی کریں دیکھیں دنیا نا بڑی بریوٹل ہے they do not care کہ آپ کے کتنی بچے ہیں کتنے بہن ہیں کتنے بھائی معاشی ذمہ داریاں کیا ہیں لائٹ آپ کے باس ملک میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے open ground ہے global village بناوا ہے تو وہ اس کو کام چاہیے that's it اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ اس فیلڈ میں جائیے جہاں پہ آپ competitive ہوں میرے پاس 20 سال کا experience ہے مثال کی طور پر اگر detail کا اب میں جا کے مجھے جی بہت اچھا python coder ہوں تو میں 46 کا ہوں 22 سال کا ایک بچہ جو بھی fast سے گریجوئٹ کیا ہوئے لم سے گریجوئٹ کیا ہوئے وہ مجھ سے اچھی python کی coding کر رہا ہوگا پاکستان میں 10,000 سے بچے ہوں گے جن کی python مجھ سے زیادہ اچھی ہو لیکن ہوں اسے compete company کر سکیں گے کیونکہ جو میرے پاس 20 سال کی domain expertise ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے تو وہاں پہ میں competitive ہوں اگر اپنی فیلڈ کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو you are equivalent to بچہ جو بھی گریجو رکے نکلا ہے ہو سکتا ہے کہ intermediate کا بچہ آپ سے اچھی coding کر رہا ہے تو آپ کیسے compete کریں گے آپ سے اچھی coding وہ کر رہا ہے اور آپ سے one tenth of the cost پر کام کرنے کو تیار ہے آپ بلیں گے جی میں تو شروع ہوتا ہوں پانچ لاکھ ڈالر سے وہ بچہ بلے گا جی پچہ آزار لوگوں میں کام کرنے کو تیار ہوں آپ کیسے compete کریں گے تو جو فیل آپ کی اس کو نیچ ہوڑنا چاہیے وہ جو اس کی expertise اس کو ان کے در فیل کی بسیرات ہے اس کو ضرور رفنا چاہیے اس کے اوپر آپ یہ overlap کر دیجئے data science کا اس کے اوپر overlap کر دیجئے AI کا اس کے اوپر overlap کر دیجئے LLM کا now you have a lethal combination آپ کا competition نہیں ہے market کے اندر ٹھیک ہو گیا اچھا زیشان بھائی related to coding لوگ سمجھتا ہے کہ مجھے coding میں کمیٹر سائنٹیز کا بندہ اور میں ڈیٹا سائنٹس بند سکتا ہوں is it like that یہ بہت کومن قویسٹین ہے آپ بھی سنتے ہوں گے کافی سٹوڈنٹ سے تو کیا ایسا ہی ہے جس بندے کو کوڈنگ آتی ہے وہ بہت اچھا ڈیٹا سائنٹس ہم ڈیٹا سائنٹس پر کرنے آج کل الیلکشن ہے ہمارا دھندے کا سیزن ہے بڑی ایکسپرٹیز ڈیولپ کیوئی انڈیسائیڈ ووٹرز کے اوپر تو اس میں کوئی 71 ways ہیں ہمارے پاس ووٹرز کو پرزویٹ کرنے کے لیے وہ ڈیموکریٹکس میں ان کو کے لیے کرے پارٹی کے لیے ایرپیو پبلکر کے لیے کرے بلے شیخ حال سے شاید میں واحد بندہ ہوں جو دونوں پارٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کام کر بانا ہے تو ٹھیک اس کے ایکسپرٹیز میں چھڑا الیکشن ہے کافی کام ہو رہا انڈیسائیڈ ووٹرز کے اوپر تو اس میں ہمارا 90 فیصد ٹائم صرف وہ صرف ڈیٹا کے پر جاتا ہے ڈیٹا کہاں سے جنرلیٹ ہو رہا ہے ڈیٹا کی فریکنسی کیا ہے ڈیٹا کی ویلوسیٹی کیا ہے ڈیٹا کا وولیم کیا ہے ڈیٹا کی اتھنٹیسیٹی کیا ہے سنسریف انائلسیس کیا ہے باقی کورڈنگ موڈنگ تو صرف 10 پرسن دے گیا ہے اور ابھی چھڑ جی پیڈی کی وجہ سے تو آپ کو پتا ہے کورڈنگ بلکل ختم ہو جائے گی ہم تو چھڑ جی پیڈی کو کسی ریو بورٹ کو دیا کریں گے ایڈیلیٹی موڈل کو وہ پورا کورڈ لکھ کے دے دے گا تو ٹیٹا کو ان 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 سائٹ آپ کو جاننا ہے میں نے پیجڈی کا کام کیا تو میں نے پورے پاکستان سے سوسائیڈ بممی کا ریڈا کلیک کیا تو پوری دنیا میں اس سے پہلے جتنے بھی وہ ایکسپلوجنز موڈلز بنے تھے وہ بنے تھے شیپس کے اوپر اور پکس کے اوپر وہ ایک گراؤنڈ کے در 20-20 پکس کو جمع کرتے تھے ایک بم پھاڑتے تھے اور دیکھتے تھے کیا ڈیمے جا رہا ہے لنگ رپچر ہو رہا ہے ڈم رپچر ہو رہا ہے ٹانگیں کٹ رہی ہیں امپوٹیشن ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے تو وہ بڑا کنٹرول انوائرمنٹ پہ ہوتا تھا سوسائیڈ بممی ہو رہی ہے لائب میں گھنٹا گرپے ہو گئی بلکل ڈاؤن ٹاؤن کے اوپر ہو گئی بلکل اسلام آباد کسی چوک کے اوپر ہو گئی یہ تو لائب ڈیٹا ہے نا اب اس میں ریڈی والا بھی ہے اس میں رکشہ والا بھی ہے گھدے گاڑے والا بھی ہے گاڑی بھی ہے گاڑی بھی ہٹ ٹائپس کیے یہ ڈیٹا کسی کے پاس نہیں تھا تو یہ ڈیٹا جمع کیا اچھا ڈیٹا میں کیوں جمع کر سکا کیونک پاکستان سے تھا مجھے پتا تھا کہاں ہو رہا ہے کون سے اسے بلکس میں جا رہے ہیں تو آئی نو ڈیٹا انسائیڈ آؤ تو میرے موڈل کی جو ایکیوریسی تھی وہ ان سے بہت سے کڑ گنا زیادہ ہو گئی تو ایف نو ڈیٹا انسائیڈ آؤ ایک اچھا ڈیٹا سائنٹس بن جاؤں گا اور دنیا میرے پیشے ہوگی ایک اچھا ڈیٹا سائنٹس بننے کا کسی جگہ کھڑے ہونے کے لیے تین سے پانچ سال کا وقت تو آپ کو درکار ہے ہاں آپ کو ٹول سیکھ لیں گے آپ ٹیبلو سیکھ لیں گے آپ پاور بی آئی سیکھ لیں گے تھوڑا ویجولیزیشن پر کام کر لیں گے ویکہ سیکھ لیں گے اچھا ڈیٹا سائنٹس بننے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے دوسری غلط فیمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ڈیٹا کے پر ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں گے ہزار و ٹیرابائٹس کے ڈیٹا کے پر بات کریں گے اور ڈیٹا سینٹرز کے پر بات کریں گے ہو سکتا ہے جو آپ کا پروبلم ہے بزنس کا وہ ایک ایکسل شیٹ سے حال ہو جائے ہو سکتا ہے وہ آٹ آف دی نیپکن نیپکن کے بیک کے اوپر آپ سولف کر کے اس پروبلم کو سولف کر دیں تو بگ ڈیٹا کا جو ہم نے بنایا بھائی اسمشن وہ غلط ہے تیسری چیز یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ریپورٹس نکالیں گے پاکستان میں کام کرتا منسٹری کے ساتھ تو جب میں نے ان کو ریپورٹ جمع کروائی تو کوئی دو پیجز کی تھی تو انہوں نے بلا کہ ہم تو کوئی نہیں کریں گے آپ نے چھے میں نہیں لیے اور ٹائم برباد کیا اور ہم سمجھے تھے کوئی دو ہزار پیج کی ریپورٹ آپ لے کر آئیں گے یہ آپ دو پیج جمع کر رہے ہیں تو میں نے کہا جو بھی اپنے ریڈا مجھے دیا تھا جو بھی اس سے کوئی سیکھ سکتے تو یہ ریکومنڈیشن دو پیج میں لکھی ویا اللہ کے واسے آپ اس کو ایمپلیمنٹ کر لیجئے اور کچھ نہیں کرنا یہ دز گیارہ چیزیں کرنا پاکستان کی آئی ٹی کا نصیب بدل جائیں گے زیادہ کچھ نہیں کرنا لیکن they would not believe انہوں نے وہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سائے دے کہ دو ہزار پیج ان دو ہزار پیج کو بھی پڑھنا کسی نہیں تھا میں کوڈویل بینکر میں کام کر رہا تھا سب سے بڑا ریل اسٹیٹ کی کمپنی امریکہ کی تو ہم نے بہت سارا دیٹا کھنگالا بہت سارا دیٹا کھنگالا آسک یہ تھی کہ ہم کس طریقے سے گھروں کو زیادہ قیمت پر بیج سکتے ایسا کیا کریں دیٹا قیمت سے کہ گھر سوڑے زیادہ مینگے بگ جائیں تو ہمیں وہ ساری فائنڈنگز میڈی اس پر ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ اگر ہم سمپل کچن یا ری فرنش کچن کے بدلے تو اس کا جو بچر بلوک یوز کرتے ہیں تو بچر بلوک کے بدلے اگر ہم لگ دیں اس کے اوپر اٹالین یا کنٹیمبری فینشڈ ماربل کاؤنٹر ٹاپ صرف یہ چار ورڈس کا اضافہ کر دیں تو گھر کی قیمت پانچ ہزار سے دس ہزار ڈالر زیادہ آتی ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں ملینز آف ہاؤسز سے تو یہ ٹوٹل جو ریکممنڈیشن ہے وہ کتنی ہے وہ ٹوٹل گیارہ ورڈس کی ریکممنڈیشن تھی لیکن اسے ان کو ہنڈیڈر سو ملینز آف ڈالرز کا پریزن نیشن ہے بندہ اس میں سو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا رنگ برنگ یہ چیزیں دکھاتے ہیں میں بلتا ہوں آپ کی سکین بلیک آ رہی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس پر سمپل نمبرز کچھ آ رہے ہو وہ نمبرز if it makes sense اس کی وجہ سے میں اپنے بزنس کو امپروف کر سکوں that's data science data science ہے کہ آپ یوز کرتے ہیں جو بھی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں پورے کمپورٹر سائنس کو پوری دنیا کی کمپورٹر سائنس کو آپ ایک ورڈ کے اندر اگر جمع کرنا چاہیں تو ورڈ بنتا ہے optimization کا that's it یا ہم optimization کا کم کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو یہاں تو جو پروڈکٹ ہیں اس کو میں کم قیمت میں بیچ سکوں تاکہ میں اپنے اپنے جو اپنے جو آپریشنز کاسٹ ہے کیپیکس کاسٹ ہے اس کو ریڈیوز کر سکوں تاکہ سستے میں بیچ سکوں تاکہ مارکیٹ میں کمپورٹیٹیو ہو جاؤں یا پھر میں اسی پرائنس میں اگر بیچوں تو کوالیٹی میں کچھ زیادہ کر دوں کچھ ویلیو ایڈیشن کر دوں جو باقی لوگ پروائیڈ نہ کرنے زیادہ کر سکتے ہیں اس ساری کہانی کمپورٹر سائنس کی ان دو کرداروں پر ان کے دو دو موڈر سپرنگی کے اوپر چلتی ہے اس کو اپنے اپٹیمائز کرنا ہے تو اگر آپ کا ڈیٹا سائنس اپٹیمائز نہیں کر رہا تو ڈیٹا سائنس کسی کام کر نہیں ہے وہ باتیں جتنی چاہئے کرتے رہے ہیں آپ کہانییں سناتے رہے ہیں اس کو فائدہ کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا very comprehensive answer عزیشان بھے اسی سے related میں question کرتا ہوں آپ نے ایک example دیا ابھی countertop کی italian اگر ہم words use کرتے ہیں تو ہم مطلب اچھی خاصی business کو expand کر سکتے ہیں اسی سے related میرا question ہے کیا data science پاکستان کی economy کو strong بنانے میں help out کر سکتی ہے in future آپ نے دختی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا میری دنیا کے ملکوں کو میں نے دو categories میں divide کیا ہوا ہے ایک کو میں بلتا ہوں dfn data friendly nation اور دوسرے بلتا ہوں ddn data dushman nation ہمارا شمار number one میں آتا ہے data dushman nation کے اندر پاکستان کا بھی یہ حالے انڈیا کا بھی یہ حالے سری لنکا philpines سری لنکا افغانستان نیپال سب میں یہ حال ہے ہم لوگ data سے نہیں کرتے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالے دیتا ہوں پاکستان میں 235 million کی population ہے تو approximately 1.2 million 12 لاکھ لوگوں کے پر ایک university ہے پاکستان میں 30,000 بڑے بڑے مزار ہیں جنہیں مزارات ہوتے ہیں جا پر آپ جاتے ہیں تو تقریباً ہر 8,000 بندے کے اوپر ایک مزار ہے تو اس ملک میں سکولر کہاں سے پیدا ہوں گے ملنگ پیدا ہوں گے ملنگ پیدا ہو رہے ہیں پھر آپ دیکھ لیتے کسی چیز کا data نہیں ہے پورے ملک میں آپ کو یہ بات نہیں بتا سکتا کہ پورے ملک میں تھانے کتنے پوری سنسیشن کتنے کسی شخص کے پاس یہ data نہیں ہے وہ تھانے جو سندھ میں بنیتے ہیں سلاب آیا ان کو بھا کے لے گیا زمینے ختم ہوئے بارہ سال ہوئے ان تھانوں کی بجلی کی ویل آج تک جا رہے ہیں ان کی تلوگوں کی تنقفہ آج تک جا رہی ہے یہ ریلوے کا نظام یہ تمام رزوار ہیں ہر دوسرے سال ہم لوگ کہت میں مر رہے ہوتے ہیں اگلے خوش سالی میں مر رہے ہوتے ہیں اور دو سال بعد ہم سلاب میں ڈوب کے مر رہے ہوتے ہیں یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ پانی کتنا آ رہا ہے چینی آپ دیکھیں ابھی پاکستان نکل بولا پانچ لاکھ ٹرن چینی باہر سے موالی جائے ہم سب سے زیادہ چینی بناتے ہیں ہم کیوں باہر سے چینی موال رہے ہیں جب چینی زیادہ ہوتی تو باہر بیج دیتے ہیں پھر باہر سے موالتے ہیں بیجنے بھی بھی کھاتے ہیں موالی بھی بھی کھاتے ہیں سب اپنے کام کیا ہوا ہوتا ہے تو اگر ڈیٹا کے اوپر آپ بلیو کرنے لگ جاؤ تو کرپشن تو ختم ہو جائے وہ ہم جانتے ہی نہیں اس کو کچھ کرتے ہی نہیں تو اگر گورنمنٹ ڈیٹا کو صحیح مانو ہم استعمال کریں کتنے بندے ہیں وہ کیا کریں گے ان کی کیا سکلز ہیں میں وہ سکلز سکور ہم نے بنایا ہے آئی لوگ پر بات کرتے رہتے ہیں لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آتی پھر میں یہ بولتا ہوں بہر سے چلیاؤ ڈیٹا پڑھ لو ڈیٹا فرنڈلی اگر آپ ہو تو کسی اسی ڈیٹا فرنڈلی نیشن میں چلیاؤ جاں پہ کچھ پیسے کمان سکو وہاں سے کچھ بدھی لے کر آو کچھ سمجھ بوچ لے کر آو تاکہ ملک میں اگر کوئی سننے کیلئے تیار ہو کسی دن تو اس کیلئے کوئی نہ کوئی استعمال کر سکے جی بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے اب یہاں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور کوئیسچن ہے جب ہم بچوں کو تو ڈیٹا سائنس پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ سر پاکستان میں تو جاوب مارکیٹی نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے ڈیٹا سائنس سیکھ کے پیسے کمان سکتے ہیں اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے that would be great اس کے بہت سارے انصر ہیں یہ بات صحیح بھی اور غلط بھی ہے پاکستان میں لوکل انٹرسٹری نہیں نہیں ہے آپ سوفر دیولپر بناتے ہیں جاوڑی بناتے ہیں ہر بچے کا خواب یہ ہوتا ہے کہ بیٹکے وہ نورت امریکن کلائنٹس کیلئے یورپین کلائنٹس کیلئے کام کریں کیونکہ اپنے لوکل انٹرسٹری میں کنزپشن ہی نہیں ہے آپ گورنمنٹ کی آفریسز میں چلیا ہے تھانوں میں چلیا ہے کچھری میں چلیا ہے کوئی ڈیٹا کہا نظر آتا ہے تو اس کے پر ہمیں ضرور کام کرنا پڑے گا جب تک ہم اس کی لوکل کنزمشن کو امپروو نہیں کریں گے یہ بچے ہمارے سرہ فرسٹیڈ ہوتے رہیں گے دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ بچے پاکستان میں کام نہ کرے باہر کام کرے باہر پڑھنے کے لیے چلیا ہے باہر پیسہ کمانے کے لیے چلیا ہے باہر کی کلائنٹس کو یہاں سے بٹھ کے سر کرے بی پیو پوری انڈسٹری ہے آؤٹسورسنگ پوری انڈسٹری اس کے پر کام کرے جو کافیت تک ہمارے بچے کر رہا ہے تیسری انڈسٹنگ چیز جو ہم لوگوں نے بالکل اگنور کیوئے وہ یہ ہے کہ جو بھی بزنس کر رہا ہے اس ڈیٹا سائنس کو اس میں استعمال کریں میں آپ کو بالکل چھوڑی سی ایک سادسی مثال دیتا ہوں بس دیں گے میرے بو برطن بیشا کرتے تھے ہم لوگ چودہ بہن بھائی ہیں پھر ایک دکان برطن کی خوری شاہ بزار سکر میں پھر دوسری کھل گئی پھر تیسری کھل گئی پھر چوتھی کھل گئی ساٹھ دکانے ہو گئی تو میں اپنے باس سے ایک آگر تا تھا کہ بابا سائی ایک دکان چودہ لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی پھر ان کے بچے ہونے آگے 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 سایر بات ہے سی سی بات ہے آپ نے ایک دن چلے یا آنا ہے یہ کیسے سپورٹ کریں گے ساٹھ دکانے ہو گئی ہیں جب دکانے زیادہ ہونے لگی تو وہاں پہ اوٹومیٹکل کیا ہوا کہ شپس کی پرائز بڑھنے لگ گئی تو ایک مارکی دور کھل گئی ایک مارکی دور کھل گئی شیئر میں اتنے لوگ نہیں جتنے لوگ برتن بیشنے کی لیے آگئے سارے کیا کریں گے ابھی ٹورنٹوں کے اندر ہر بندہ آتا ہے اوبر چلاتا ہے اس وقت اون ایوریج ٹورنٹوں میں ہر پیسنجر کے اوپر دس اوبر ڈرائیورز آویلیبل ہیں تو اگر آپ کو کوئی بلتا ہے اپ گھنڈا چلیا ہی ٹورنٹوں میں اوبر چلا لیجی گا تو آپ سے بقواز کر رہا ہے جھوٹ بلتا ہے بھوکے مریں گے بگوز آپ کھڑا رہیں گے پورے دن آپ کو کوئی ملے گا نہیں تو ڈیٹا آپ یوز کر سکتے میں برکی کی اگزامبل دی چکا اپنی ویڈیوز کے اندر میرا وہ امرجن ٹکنولوجیس کے اوپر پورا ڈیٹا سائنس کا کورس ہے آپ زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کورینکس کے اوپر جو پائیتن کا چلہ ہے بہت سے بچے ملتے ہیں وہاں سے ملکے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو اس ڈیٹا کو اپنے کاروار میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں کتنے کسٹومرزیں کون لے گا آپ کے جو آئی سی پیز ہوتے ہیں جو آپ کے آئیڈیل کسٹومر پروفائل ہے وہ کیا بنے گی آپ کی یو اس پی کیا بنے گی بندگی کیا خرید قوتی خرید کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو ڈیٹا بتا سکتی ہیں تو اگر آپ کسی کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں آپ کے ملک میں آپ کے پاس آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں آپ کو ابزورپ کرنے کے لیے تو بزنس پہ تو کام کر سکتے ہیں کسی اگزیسنگ بزنس کی مدد کر دیں وہی بات آپ والی آ جاتے ہیں کہ کمیونکیشن اگر آپ کے اچھی ہو گیا آپ اچھے سی آئیڈیا پیچ کر پائیں گے تو بزنس کیوں نہیں اڈیپٹ کریں گے جب ان کو پتا ہی نہیں ہے اس چیز کا تو جب آپ بتائیں گے اور ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پروبابیلیٹی ہے کہ وہ آپ کو ہائر بھی کر لیں اور آپ سے وہ کنسلٹینسی سرویسز بھی لینا سٹارٹ کریں آپ کے ڈیٹا کتنا ہیل فل ہوتا ہے میں آپ کو دو چھوڑی سمسال دیتا ہوں دوہزار چوبیس کے اندر چائنہ کے اندر نمبر آف پیٹس جو ہوں گے وہ سرپاس کر جائیں گے نمبر آف بیبیز کو یعنی کتے بلیہ زیادہ ہیں اور بچے کم ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتے بلیہ سے ریڈیٹی پیٹس ریڈیٹی آپ کوئی پروڈک چائنہ میں رانج کریں تو آپ ہٹیں اس سال امریکہ کے اندر ایوری سنگل ڈے ہر دن کے گیار آزار پانچ سو بڑھے ہو رہے ہیں لوگ سینئر سیٹیزنز بن رہے ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں گیار آزار پانچ سو پڑھے اس کا مطلب کیا ہوا جو اور لوگوں کی فیسلیٹیز ہوتی ہے کیرنگ فیسلیٹیز ہوتی ہے اور لوگوں سے ریڈیٹ کوئی بھی چیزیں وہ ہوگی دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوا کہ جنریشل ویلتھ ٹرانسفر ہوگی تو پوری ہسٹری میں جتنی جنریشل ویلتھ ٹرانسفر نہیں ہوئی وہ اس سال ہوگی امریکہ کے اندر اب چھوڑے چھوڑے ڈیٹا پوئنٹ سے آپ ان چھوڑے چھوڑے ڈیٹا پوئنٹ سے کیا کچھ نہیں کر سکتے بلکل زیشان بھائی آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے ڈیٹا سے ہم پرڈکٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا میرا کوسٹن آپ سے یہ ہے کہ جب لوگ سیکھنے آتے ہیں اور there are many paid courses available online اور کچھ ہیں free والے courses تو آپ کیا recommend کرتے ہیں کہ paid courses with mentorship are better or worse than the free courses اور vice versa آپ کیا اس میں ہم اسے جسٹ کریں گے بلکل اسی طریقے سے آپ کئی پیدل جائیں بس میں لٹکتے ہوئے جائیں چوری چھوٹے بگیٹ ٹکٹ کے ٹرین میں بیٹے ہیں اور بزنس کلاس میں سفر کریں تو دونوں کا فرق آپ کو پتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے paid course آپ کا بزنس کلاس میں سفر ہے کہ بندہ آپ کو کھانا بھی دے گا آپ کو بتائے گا بھی آپ آرام سے اسی علیبیٹ کے روم کے آرام سے کام کریں گے لیکن اگر آپ afford نہیں کر سکتے تو فری سے سٹارٹ تو کریں کم سے کم آپ کو کم سے کم علیٹمہ سٹریس ہے آپ نے کتاب پڑھ لی پائیتھن کی جیسے حسنہ رشید کی کتابی گفتگو کے اوپر آپ کو بتا لگیا کہ بھئی میں data scientist بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا پائیتھن کا چلا کر لیا فری میں اب ہی میں اس پر آگے میری لیے feel heavy یا نہیں ہے میں پسک بھی سکوں گا یا نہیں سک سکوں گا وہاں سے آپ کے ہو جائیں تھوڑے پسے کمائیں اس کے بعد پیٹھوڑ سے اس کے اوپر آجئے گی زشان بھائی آپ کے ایک سیریز ماشاءاللہ سے بہت پاپولر رہی جس کا نام ہے چلو چلو سیریز یہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں کیسے آیا افکورس جب میں نے پائیتھن کے چلا بابا امار کے ساتھ نام رکھا تھا تو میں نے تو بہت سوچا تھا اس بارے میں تو آپ جب آئیڈیا بنایا آپ نے چلو چلو سیریز کا یہ کس طریقے سے آیا اور ہمارے آنے والے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح کے آئیڈیا کو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں ہم نے معاشرے میں پڑھنا حرام کر دیا ہے پڑھتے نہیں ہیں اور جتنی زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں ایک بندے نے چالیس سال گزارے ہیں اب جیفری انٹن کو نوبل پرائز مل گیا جیفری انٹن کی کتابیں میں دو اڑھائی سال سے شیئر کرنا بندے نے تیس چالیس سال میں جو کام کیا ہے وہ آپ کو ایک کتاب میں تین سو چار سو پیج میں ایک اراد کی سٹنگ میں آپ کو مل لیا اور آپ اس کو نہیں پڑھتے نیوز پڑھا کریں میں بہت افعہ بول چکا ہوں سینین کی بزنس کی جتنے بھی بڑے بڑے مگزین آتے ہیں بلوم برگ بغیرہ وہ ضرور پڑھ لیا کریں والی سٹریٹ جنرل پڑھ لیا کریں ڈھائی سال پہلے یونان میں ایک واقعہ ہوا جس میں کشتی جو تھی وہ کیپ سائز ہو گئی اور چار سو لوگوں کا انتقال ہو گیا جس میں زیادہ تر پاکستانیوں کی تعداد تھی اس پر رسرچ کرنا شروع کی پتہ لگا کہ اس میں ایک کپل بھی تھا جس کی شادی پانچ دن پہلے ہوئی تھی اور کوئی پندرہ سولہ لوگ ایسے تھے جو کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی بیسمنٹ کے اندر اس کے نیچے لیسے کے اندر تھے کشتی کے دم گھٹنے سے مر چکے تھے تو میں بڑا حیران ہوا میں نے بلا میں نے تو سرکاری سکول سے میٹرک کیا اس کے ہماری فیز تھی تیس روپے مہینہ بس وہ اسکول کی فیز دیئے میٹرک تک اس کے بعد زندگی میں فیز نہیں دی اسکولشپ اسکولشپ پر پڑھتا چلا گیا ایک سو چوبیس ملک اللہ دنیا کے گھنچکوں میرے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے ان لوگوں نے ساٹھ سٹھ ستر ستر لاکھ روپے دے کے موت خریدی جب نے لیے اب آپ کو پتا ہے دس پندرہ ہزار ڈالر کے اندر تو امریکہ سے پیسے دے کے ماسٹرز ہو جاتا ہے ماسٹرز میں آپ کو بیس گھنٹہ کام کرنا علاو ہوتا ہے جس پہ بیس ڈالر پراور آپ کو ملتے ہیں دونہ ہزار ڈالر کما لیتے ہیں رات میں آپ ڈور ڈیش کرتے رہے اوبر چلاتے رہے کوئی آکے نہیں پوچھتا بھئی دو روپے زیادہ کیوں کمارے ہو بعد میں ماسٹرز کے بعد اس ٹیم میں اگرے تو تین سال کی آپ کو اوپی ٹی ملتی اوفیشل پریکٹیکل ٹریننگ جرمنی کے اندر پڑھائی فری ہے چیک ریپبک سزتا ہے لگی جمبرک سزتا ہے سات ہزار پونڈ میں آپ کا پورتگال کے اندر ماسٹرز ہو جاتا ہے تو بھئیہ ساٹھ لاکھ روپے دے کے جو موت خریدی ہے اسے آدھے پیسو میں تو آپ کا عزت سے ماسٹرز ہو جاتا دنیا میں دو سو ممالکے پندرہ سو ویزا کیٹیگریز ہیں تو مجھے خیال آیا کہ بندے جہاں کیوں نہیں رہے پھر پتا یہ لگا کہ ان کے پتا نہیں ہے وہ جن کے ہتے چلے جاتے ان کو بتاتا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں اسے ہی چیز نہیں پڑھتے ہم لوگوں نے پوری غم ضائع کر دی ریلز کے اوپر تو پھر میں چلو چلو سریز کا ایڈیا ہے جو ملک میں کم سے کم بھومے میں جن کا میرا پرسنل ایک سیپیریانس ہے اس کے بارے میں تو لوگوں کو بتاؤں کہ بھئی یہ ویزا کیٹیگری اویلی بلے یہ اویلی بلے یہ طریقہ یہ طریقہ یہ طریقہ ہے بارہ سو بیاسی تو لوگ وہ ہیں جو میری سریز کو دیکھیں ابھی تک مجھے خود بتا چکے ہیں کہ وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں اور سیٹل ہو چکے ہیں اور جنہوں نے دیکھی ہوگی اور نہیں بتایا وہ پتا نہیں کتنے ہوں گے میرا question یہ ہے کہ آپ کی میں کافی ویڈیوز جو ہیں دیکھ چکا ہوں میرے خیال سے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہوگی جو آپ کے چینل پر میں نے نہ دیکھی ہو and actually I started learning data science after listening to you اور آپ کی success story کو دیکھ کے ایک جو آپ point اٹھاتے ہیں کہ negative vibe سے کیسے بچنا یعنی کہ جو لوگ میرے آکے اٹھاکے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ جو منجن سیلر ہے میرے آکے اٹھاکے کر دیتے ہیں کہ اگر data science اتنی اچھے تو جرمنی میں بیٹھے آپ کیوں نہیں اچھے پیسے کمارے you know what I mean کہ وہ لوگ آپ کو ایک ایسے دہانے پہ لاتے تھے کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کی help کرنا چھوڑ دیں ان points کو ہمیں کیسے tackle کرنا چاہیے کوئی tip میرے لئے یا میرے جیسے creators کے لئے آپ دینا چاہئے اس سے لوگوں سے بات ہوئی میری جو امریکہ میں گوگل میں کام کر رہے ہیں فیسوپ میں کام کر رہے ہیں مائکروسوپ میں کام کر رہے ہیں اسٹینفرڈ میں پڑھا رہے ہیں پاکستانی کہاں نہیں ہے پوری دنیا میں اچھی جیسے جگہوں کے پر ہیں کیمری جنیسٹی میں گیا وہاں پر لوگوں سے بات چیتے ہیں ان کو کونٹین بنائیے ملک کے لئے اور exactly انہوں نے یہ ریزن بتایا کہ یار کونٹین بھی بنائیں گے ٹائم بھی نکالیں گے آپ کو کتا ہے اس پر ٹھیک ٹھیک ٹائم لگتا ہے سوچنا پڑتا ہے بنانا پڑتا ہے ساری محنت کرنی پڑتی ہے فیبلی سے اپنی پرسنل لائب سے اپنی جوپ سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ویکن کے اوپر راتوں کو جاکے اور باہدنے لوگوں کی گالیاں پڑتے ہیں سیب اس وجہ سے وہ کونٹین نہیں منا رہے ہیں تو اگر ہمارا یہی عمومی رویہ رکھا رہا جب بھی آپ تنقید کرتے ہیں تو نفع نہیں ملتا تنقید و نفع جمع نہیں ہوتے ہمارا بلکل طریقہ یہ بن چکا ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے تس ہزار لوگ ہیں اس میں پانس ہزار لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو خاموشی سے آپ کی چیزیں سیکھ کے آپ اس کو ایمپلیمنٹ کر کے زندگی میں آگے باہر رہے ہیں پورے ملک میں سے ایک بندہ اگر آپ یہ اچھے روزگار پہ آ جاتا ہے ایک بندہ سیکھ جاتا ہے ایک بندہ آگے دس بندے بناتا ہے آگے دس بندے بناتا ہے تو یوٹیوب آپ کو منٹائز ہونا ہو کبر تو منٹائز ہو جائے گی نا بھئی جب کم سے کب آخرت صدقہ جاری آپ کے لیے بن جائے گا تو اس نیت سے رکھیں میں آپ کوئی واقعہ سناتا ہوں ایک بڑے امام تھے اور ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تو شاید جنید بغدادی صاحب تھے تو انہوں نے بولا کہ جی میں نے اخلاص سیکھا حجام سے جو بال کٹتا ہے وہ اللہ حضرت کسی بات کر رہے کہا آپ کہاں ایک نائی حجام بال کٹنے والا تو کہنے میں چھوڑا سرا مانے پڑھنے کے لیے بھیج دیا بغداد کے اندر اور بال بڑے ہوگا اور پیسے تھے نہیں بال کٹوانے کے تو میں چلتا ہوا شہر میں گیا تو وہ نائی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس خول اللہ چاچا بال کٹ دو اللہ کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس تو انہوں نے اپنے کسٹمر کو سائٹ پر رکھا اور مجھے وہ چومتے بھی جاتے اور بال بھی کٹتے جاتے اور روتے بھی رہے تھے کہنے پیسے کے لیے روز کٹتا اور اللہ کے لیے کٹ رہا پھر میں نے دل میں سوچا کہ زندگی میں کبھی پیسے ہوئے تو نٹا دوں گا پھر میں بڑا بن گیا واپس گیا پوچھتے پوچھاتے وہ لیٹائر ہو گئے تھے گھر پر ان کی گیا ان کو بابا کا واقعہ دلایا کہ چاچا جی آپ کے پیسے وہ لوگوں نے پوری اشرفی سے بریوی تھیلی ان کو دی تو کہنے پتر تو اتنا بڑا امام بن گیا اتنا بڑا بندہ بن گیا تو یہ اتنا نہیں پتا لگا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے مخلوق سے اس کا بدل نہیں لیتے تو نیت صاف کر لیں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اب لوگ گالیاں دیں تو لوگوں نے کس کو چھوڑا ہے دیتے رہے گالیاں آپ کیا کریں جو ہم کام کم سے کم کر رہے کرتے رہے لیکن اس کا میں آپ کو ایک عریب بات بتاؤں کہ جو لوگ گالیاں دے رہے نا دس سال بعد جو آپ ان سے ملیں گے وہیں پہ بڑھ گے کسی نے کسی کو گالیاں ہی دے رہے ہوں گے اور جو سن رہے ہوں گے اور سیکھ رہے ہوں گے نا وہ آپ کی طرح یوٹیوب چینل میں آکے آگے دس سال لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوں گے قدرت کا بھی اپنا سسٹرم ہے بھائیا قدرت نہ برابر کسی کا قرض رکھتی نہیں ہے لیکن آپ دو گل برا چاہتے ہیں ہم پھر کہ برا آپ کے پاس واپس آپ کے پاس آتے ہیں بالکل thank you for that nice tip ایک میرا اور question اسی سے related ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں دو ہزار چوبیس میں اب data science سیکھنا چاہوں تو مجھے کس road map کو follow کرنا چاہیے ایک specific road map یہ question ایسا ہے جو multiple times آتا ہے میں جتنی مرضی ویڈیوز اس پر بنا دوں وہاں آپ کی کافی زیادہ ہیں لیکن still people ask the same thing تو ابھی دو زار چوبیس میں after chat GPT and there are many other large language models ان کی بیس پہ کہاں سے start کریں اور کتنا ٹائم دیں کب تک ہمیں پڑنا چاہیے تاکہ ہم data scientist بن جائیں یہ آپ سے ارز کرتا ہوں پہلی بات تو data science کی فیل آگے بڑھے گی یہ کم نہیں ہوگی chat GPT کے بجا سے کیونکہ ہمارے پاس آیوٹی ڈیوائسی آرہ ہیں دوزار تیس تک ہمارے پاس پچیز بلین کنیکٹی رائوٹی ڈیوائسی دوں گے ورلڈ کے اندر دنیا کی پپولیشن آرڈ بلین کی ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے کہنے دو سو پچاس اور پانچ سو بلین تک چلیے آئے گی اگلے کچھ سالوں کے اندر تو آپ اتنے ساری ڈیوائسی دوں گے تمام کے تمام ڈیوائس کیا جنریٹ کرنے ہیں data جنریٹ کرنے ہیں تو اس data پہ کام کرنے کے لئے میں بندے چاہیے سب سے پہلے تو بھائیہ آپ کو اپنی communication skills اچھی کرنی ہے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو ضرورت ہے بہت ساری چیزیں کیسے پڑھیں گے کیسے سمجھیں گے تو اپنے آپ language پہ کام کریں اس کے بعد آپ کو status اچھی ہونی چاہیے ہمارے بڑے بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں اور بلکل status کے basic چیزیں ان کو نہیں آرہی ہوتی basic math کیونکو نہیں آرہی ہوتی ہے اور اب اس سر پکڑ لیتا ہے کہ بول کیا رہے ہیں کہے کیا رہے ہیں لکھ کیا رہے ہیں اپنا لکھاوا اپنے جو result کیے نا اس کو explain نہیں کر سکتے آگے ہم روز کے دیکھنے وہ اچھی جی university سے پڑھے ہوتے ہیں امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں ان کو تمام شئید نہیں آتی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے سامنے لے کے بس اتنا ٹائم نہیں ہے ایک آپ سے سی غلطی کریں گے وہ زندگی بھر کے لیے آپ کو blacklist کریں گے وہ رگجی آپ چلتے بنیں آپ جائیے یہاں سے تیسری چیز یہ کہ پائیتھن سے شروع کریں اگر آپ academics کے اندر ہیں تو r language بڑی اچھی ہے مجھے r بڑی پسند ہے پائیتھن انڈسٹری کے اندر آپ پتہ ہے پائیتھن کے standard وہاں سے شروع کریں میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی پائیتھن کیسے سیکھیں step by step پورا process بنایا ہے اس کو follow کر لیجئے آپ پہنچے گی روز اگر آپ دو سے تین گھنٹے دیتے ہیں تو آپ چھے مینے میں سکابل ہو جاتے ہیں پائیتھن میں کہ آپ data science پیش شروع کر سکیں پھر آپ keagle کے پر چلے جائیں data quest کے پر چلے جائیں UDA سی چیز data analyst کی ڈگری کر لائیں پورا آپ میں نے بتایا ہے وہ ہماری یہ ویڈیوز skill course پہ بھی آویلی بلے ہماری ویڈیوز اس کے پر بھی آویلی بلے میں نے واپس ریپیٹ بھی کر دیا ٹھیک ہو گیا ٹھیکیو زیشان بھائی اچھا زیشان بھائی ایک اور question ابھی اپنے statistics کے بات کی ہیں there are students جن کو statistics بہت اچھے سے ہاتی انہوں نے bachelor کیا ہے لیکن وہ اب data science کی طرف شیفت ہو رہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ اچھے data scientists بن سکتے وہ لوگ جو mathematics پڑھ کیا وہ اچھے data scientists بن سکتے ہیں یا biological sciences کے students اچھے data scientists بن سکتے ہیں can you put some light on that please data science اتنی comprehensive ہے کہ کسی فیلد سے کوئی بھی بندہ آجائے گا بند سکتا ہے کھلونے بیچنے والا بھی آجائے گا رکشہ چلانے والا بھی آجائے گا وہ اپنی فیلم میں اچھا ہو جائے گا وہ رکشہ چلانے والا کے لئے data science اچھا کام کر سکتا ہے میں چھوٹی مثال دوں میں کاؤنس sessions کرتا بچے آتے سی سوال پوچھتے ایک بچے آئی اس میں سولٹ کتنا ہے تمام چیزیں تو سویٹ وارڈ پر فیش رکھو گے تو کتنا عرصہ چلے گی سمندری پانی کی بچھلی رکھو گے تو کتنا عرصہ چلے گی ٹرٹل کیا کرے گا اور باقی تمام مخلوقات کیا کریں گی وہ پوری reading منہ کے آپ کو بتاتا ہے موبائل کی سویٹ کیسے ہو رہا اس کو فرق نہیں بتانا پڑے گا سنسیٹ انیلسی سوارا کیا تو اس میں جان پتہ اس کو ایک اگر چیزیں آپ سیکھ سکتے ہم ایک کتاب بھی لکھئے سٹیٹس کے اوپر جتنے سٹیٹس کے آپ کو فارمولے بیسی کنسیپس سو سارے کتاب پر لکھ کتاب پڑ لیجئے باقی کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں کورس بھرے پڑے دنیا میں جہاں سے پڑھ سکتے چار سال کی ڈگری کرتے اور 45-50 کورس پڑھ پڑھ لیجئے پربلم پہ آتی چار سال جس پڑھ 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 کسٹرم سر میں چھ ہزار کی جو سننی بات تو نہ سنی کسی اور سن دیجئے دشان بھائی ایک اور اسی سے ریلیٹی کوئس جمپ ان کی دیٹا سائنس میں ڈگری بڑی یونیورسٹی سٹارٹ کروارے ہیں پاکستان میں کیا ڈگری کرنی چاہیے یا ایکسٹین سیف کورس جو اونلین ایویلیبل ہے میرا جواب آپ کو پسند نہیں آئے پاکستان سے کوئی ڈگری کر لینی چاہیے سیف وجہ سے آپ کی مگریشن آسن نہیں ہو جائے آپ کو جوب مل جائے گی ایک کھانے کا ٹک ہو جائے گا آپ کا مل سے باہر جا سکیں گے ڈیٹا سائنس پاکستان میں کون پڑھا سوائے چند لوگوں کے بہت سے لوگوں کو ڈیٹا سائنس کے لئے نہیں پتا وہ سیف ٹیچر ہیں زندگی میں ایک دن انڈسٹری میں کام نہیں کیا ان کو بیسکس بھی نہیں پتا تو پھر ان سے سیکھ سیکھ بھلے آپ کو کچھ نہ پڑھائیں پاکستان میں مالے غنیمت کی طرح پڑھا دی تو آپ کا نصیب ہے وہ آپ نے خود ہی کچھ پڑھنا ہے تو ڈگری ضرور لے لیجیے وہ نہ چھوڑے جس ریلی گود آنسر کیونکہ میں آپ کی کافی ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں آپ اس پوائنٹ ماسٹرز کی ڈگری ویڈن فیو لیکس پاکستان روپیز کے اندر آپ جا کے وہ پہ کر سکتے ہیں اور آپ امیگریشن پیسی ہو جاتی ہے ایک اور اسی سے related میرا question ہے کہ ایس 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 انترپنیور بننا آسان ہے یا مشکل انہوں ہیں آسان بھی اور مشکل بھی ہے پیسے خرچوں گے تو آپ کی اسٹی میشن وغیرہ تمام چیز اچھی ہو جاتی ہیں برا اس لیے کہ اس میں پھر آپ رزق تھوڑا سی ایورٹ ہو جاتے ہیں آپ جو بھی آئیڈیا دیتے ہیں جو آپ اس کو ڈیٹا کے پر پر پرخنا شروع کرتے ہیں تو آپ بولیں گے یہ بھی نہیں چلے گا بھلے آپ چاہیے تو ڈیٹا سائنس can be very misleading ڈیٹا needs a story to tell a story contextualize ضرور کرنا پڑتا ہے میں آپ کو نمبر دیتا ہوں 76 is a data point perfectly fine what it is it can be your age it can be your phone number it can be part of can be something in your blood right جب تک ہمیں پوری story نہ بتاؤ تو misleading ہو جائے اچھا age ہے تو age کہا پر ہے somalia میں ایک extra ordinary ہے جاپان میں بالکل ordinary ہے وہ سب لوگ صورت سے بڑھ جا رہے ہیں تو یہ زیخان بھئی پھر novel price کی طرف پاتے ہیں میرا question ہے novel price سے لے کے ابھی آپ نے دیکھا کہ دو novel prizes physics اور chemistry کا دونوں AI کی base پہ ملے ہیں ایک نے پروٹین کی prediction کی دوسروں نے جو پائنئرز تھے جیسے ابھی آپ نے بتایا ان کی پہن لگر پہن لگن کی بات کر رہے ہیں تو گیا تھا میں نے کیومی جب چین تین کی کی تھے پھر وہ ڈیپ مائن میں آئے پھر ہی جانتا ہوں ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دی وی ہیں پاکستان کے اندر یونیویسٹیز کے اندر وہ مائنسٹیٹ نہیں ہے وہ ہارڈویر ایویلیبل نہیں ہے وہ سوفیر ایویلیبل نہیں ہے بجلی ایویلیبل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں بہت چھوٹی سے مثال دوں جی آئی کے پاکستان کی اچھی نیوستی علام ساکھان اسٹیٹوٹ پیجڈی کر کے پاکستان گیا چڑا ہوتا ہے نا مول کی خدمت کرنے کا سیوہ کرنے کا ہم نے کہا پڑھاتے ہیں وہاں پر گیا تو ایک سوفیر آتا ہے میسیف سوفیر اب میسیف سوفیر یہ سیمیلیشن موڈلنگ سوفیر ہے میرا پیجڈ کیونکہ اسی کے اندر تھا تو اس کے اندر یہ موویز بنی ہیں جو لارڈ آف دی رنگز ہو گئی سپائیڈر من ہو گئی جس میں وہ اب پورا سوام جنریٹ کرتے ہیں میں نے بلا جی بچوں کو پڑھائیں اس کی بڑی مانگ ہے اور آگئی آگے انڈسٹری میں بڑا زبادست کام کر سکتے ہیں اس سوفیر کا لائسنس آتا ہے چھاسی ہزار ڈالر کا پریئر کا اب یونیسٹی نے بلا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے چھاسی ہزار ڈالر کا لائسنس لیں وہ بھی اس سوفیر کا جو ہمارے کورس کالیکرم بھی نہیں ہے خیر میں نے ان کوئی ایمیل پہ ایمیل کی میں نے کام کیا ہاتھ اپنی یونیسٹی کے اندر فرورٹ ایک کے اندر کہ دیکھیں آپ مجھ جانتے ہیں میں آپ کا ماسٹر ٹینر ہوں آپ کا سیٹی فائٹ بھی ہوں میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں ہم غریب لوگ ہیں آپ ہمیں یونیسٹی میں پیسے دے دیا یونیسٹی کوئی غریب نہیں ہے اچھے خاصے پچیس تیس لاکھ رو ایک بچے سے لیتی ہے آپ ہمیں فری دے دیں کریں سب کچھ کر کے تین مینے بعد انہوں نے بلا جی ڈاکٹر زشان آپ یہ فری میں لیجئے آپ بچوں کو پڑھا دیئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کو چلانے کے لیے پی سی میں ہمیں چاہیے تھے گرافکس کارڈ اسپیشل گرافکس کارڈ چاہیے تھے اور میں دوزار نو کی بات کر رہا ہوں اور میں بھی انڈویڈیا کی گرافکس کارڈ کی بات نہیں کہلا ٹھوٹے سے گرافکس کارڈ تھے کوئی چھاٹ ہزار بگا گرافک کارڈ تھا تو میں نے اس کی ریکوزیشن دی کہ مجھے گرافکس کارڈ چاہیے چار تاکہ چار لیپ کی پی سی پر میں اس کو اسٹرول کرلو ایک سال کی لائسنس مل چکا ہے ہمارے پاس تاکہ بچوں کو سکھا دوں وہ ریکوزیشن گئی ایک دپارٹمنٹ سے دوسری دپارٹمنٹ دوسری سے تیسری دپارٹمنٹ تیسری سے چوتھری دپارٹمنٹ چوتھری سے پاسچوے دپارٹمنٹ گو کہ وہ گئی ریکٹر صاحب کے پاس انہیں اپروف کی آکاؤنٹس میں آیا آکاؤنٹس نے چیک کلیئر کیا چیکس نے وینڈر دھونڈا وینڈر نے کہی سے موائے واپس دیا وہ کارڈ واپس پوچھے میرے پاس تیرہ مہینے بعد ایک سال میں سوفر کا لیسنس ایکسپیر ہو چکا تھا جو کہ چھاسی ہزار ڈولر کا تھا تو اس میں اگر آپ مجھے آکے بولتے ہیں کہ کوئی بندہ نکلے گا رونوبل پرائز لے لے گا تو خدا کا کوئی سپیشل کوئی کرام ہو جائے کوئی کرامات ہو جائے کوئی عجوبہ ہو جائے تو ہو جائے اثر بائیس تو ممکن نہیں ہے اور یہ صرف یہاں کا حال نہیں ہے سب کا یہ حال ہے پولٹکس اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہمارے پاس کچھ نیسیزیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہنوز دلی دورست تو بہت بہت دور کی کہانی ہے میں سانتفہ انسٹیٹیوٹ گیا تھا وہاں پہ میں نے کچھ ٹائم گزارا چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بناوا ہے کوئی ڈگری نہیں کراتا نہ بیسٹلس کراتا ہے نہ ماسٹرز کراتا ہے نہ پی ایژی کراتا ہے کوئی سترہ اٹھارہ نوبل پرائز وننرز ایک بلڈنگ میں کام کر رہے تھے اور بیٹھ کے آرام سے اپنی ریسرچ کر رہے ہیں وہ پوری پوری ان کو فنڈنگ کرتے ہیں ایسا کون سا ادارہ پاکستان میں موجود ہے جہاں پہ ریسرچر بلے گئے میں پس یہ آئیڈیا ہے اور میں پیٹھ کے سیفر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں بندہ پڑھانے جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں چار تو آپ نے کورس پڑھانے اور آپ کے پاس ایڈیشنل چارج ہے ایک ایفٹ ایریا کا اور آپ ڈائیورس کمیٹی کے بھی ان چارج جن کے آپ اٹینیس لی جئے گا اور ہورٹی کلچر مالیوں کی کمیٹی کے بھی ان چارج ہیں اور آپ نے یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کام کرنا ہے اس زندگی میں اس کو بس بچتا ہے کیا بچالا جو کچھ کر سکے خود بتائیں نا چار کلاس کا لوڑ آپ کو دی دیا جائے تین کلاس کا لوڑ آپ کو دی دیا جائے اور آپ دیانت زاری سے پڑھا رہے ہیں ایک کلاس پر ستر بچے ہیں اور چار سو کاپی آپ کو چیک کرنی ہو چار سو مٹم چیک کرنے ہو اور پھر آسائیمنٹس اور کوزز چیک کرنے ہو تو آپ کی زندگی میں بچے گا کیا جو آپ کو ریسرچ کریں گے نوبل پرائیس دیکھ رہیں گے جی بالکل زیشان بھائی ایک اسی سے ریلیٹڈ کوسچن ہے نوبل پرائیس ہمارے پاس آنی رہا لیکن دوسری سائٹ پہ اتنے زیادہ ریسرچ پیپرز آ رہے ہیں پاکستان میں سے اس کا کیا سنیری ہو آپ اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں یہ کرائیٹی نہیں ہمارا اگلت ہے اتاور ریوان صاحب نے ایچی سی میں بولا کہ جتنے پیپر لکھو گا اتنی زیادہ پروموشن ہوگی اتنی ترقی ہوں گی اور ہم نے پیپر برائے پیپر برائے پیپر لکھنے شروع کر دیئے ہمارے پاس ایسے سے لوگ ہیں جنہوں نے ہزار ہزار پیپر لکھے ہیں اچھا یہ پوسیبل نہیں نا سب سے اچھا ریسرچر ہم کہتے ہیں پول اورڈش کلاتے ہیں اورڈش نمبر باقادہ چلاوا ہے آپ دیکھیں زندگی میں کیا کیا سال میں ایک دو پیپر آپ ایک جنرل پیپر لکھیں آپ کو سال ڈیٹھ سال دو سال لگ جاتے ہیں ایک پیپر کیلئے ایک اچھی کانفرنس کے پیپر میں سال میں دو پیپر نکل جائے تو بہت ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ سو سو پیپر سال کے نکال رہے ہیں آپ ٹائپ نہیں کر سکتے آپ کیسے سوئے آئیڈیاز لے کر رہیں گے اس پر ریسرچ کریں گے اور ان کا آؤٹپوٹ کیا ہے چلے آپ نے نکھلی ہزار پیپر لکھ لیے کون سا پاکستان کا پروبلم سول ہو ہے بجلی کا پروبلم سول ہو گیا شوگر کا پروبلم سول ہو گیا کرپشن کا پروبلم سول ہو گیا انفلیشن کا پروبلم سول ہو گیا آئی ایم ایف سی پیک مانگی بند کر دی اس کا دنیا میں کس کو کیا فائدہ ہو گا ہے سیرو پبلکیشن ہو کوئی پبلکیشن ابھی نہیں ہے آپ کام کر رہے ہیں تو بھی آپ پیجڈی کر سکتے ہیں کوئی ریکوائمنٹ نہیں ہے ہماری ریکوائمنٹ یونیسٹی بولتی ہے سولہ سولہ بیس بھی سیب تک پبلکیشن لے کے نہیں آگے پھر وہی جنرلز بنائے ہیں یا وہی اس کمیٹی میمبرز ہیں یا وہی پر سکھا رہے ہوتے ہیں وہی تمام کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے پروفیسرز ہیں یا یوٹیوب سے کسی قورے کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں اس کو ٹیڈی وڈی اپنی انگریزی میں لکھ دیتے ہیں اور پیپر چھپا دیتے ہیں ان کو پیجڈی مل جاتا ہے تو جب پھر یہ حال ہوگا وہ کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے تو پھر آپ آگے کس طریقے سے آپ کام کریں گے ہمارے پاس اتنی فیوریزم ہو گئی ہے میں نے بڑی کوشش کی یقین کریں دل سے کوشش کی پاکستان پڑھانے کیلئے دو چھوڑی چھوڑی واقعات سنو میں نے آسفر کبھی نہیں سنو پتہ نہیں یہ ویڈیو فیلو کتنی کالیاں دیں گے مجھے اس کے اوپر ایک یونیوریسٹی کے اندر گیا میں نے اے آئی کا پیپر دیا تھا واپس گیا اگلے ہفتے تو نظر جی آپ کا اے آئی کا پیپر کینسل ہو گیا ہے دین صاحب نے کینسل کر کے واپس پیپر ریوائز کر کے جمع کروا دیا ہے تو میں نے پوچھا کیوں کہ آپ کو اے آئی پڑھانی نہیں آتی میں نے کہا بھئی آئی میں لمس میں آسیم مونیر صاحب کا تی اے تھا آسیم قریم صاحب کا ڈیٹا مائننگ 2003 کے اندر تو اس کو بھی 20 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے جائے کے پڑھا رہا ہوں کوونٹی یونیوریسٹی پڑھائیے براؤن یونیوریسٹی پڑھائیے فلوریٹ اٹیک میں پڑھائیے لیتھونیا پڑھائیے نور سال ڈھاکا پڑھائیے چینگڈو چائنہ میں جا کے پڑھائیے اسکورٹلین میں پڑھائیے وہ سارے بے اکوف ہیں یہاں بے اکوف ہیں بعد میں پتا یہ چلا کہ ان کی کوئی سیٹنگ دی کسی بچی کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ دین ساتھ کی ان کو میں نے فیل کر دیا تھا تو اس بچی کو پاس کرنے کے لیے انہوں نے پورا پیپر ریوائز کنا دیا میں نے ریزائن دیا میں کہا یہ ریزائن ہے اللہ حافظ میں جا رہا مجھ تنخوا بھی نہیں چاہیے میں آیاں سے باؤ دوسری نیوستی کی اکیڈمی کاؤنسل میں تھا وہاں پر گیا تو انہوں نے بلا کہ جی انہوں نے ریویو دیا پورے سال کا کمپوٹر سائنس دیپارٹمنٹ کا تو انہوں نے بتا کہ ہماری پوری فیکلٹی عربی سیکھنے کے لیے گئی تھی سمر کے اندر سب نے تعلیہ بجائیں اور تبلیغی جماعت والے آئے تھے انہوں نے تین دفعے ہمارے پاس اجتماع کیا فیوی تالیہ بچی ناعت کا کمپیٹیشن تھا اور کرت کا کمپیٹیشن تھا اور ڈراما تھا کھیل تھا بید بازی سب کچھ ہو گیا تو ہو گئی تالیہ والے لگ گئے تو میں نے بولا جی اس میں کمپوٹر سائنس کی در گیا کمپوٹر سائنس دنی آیا تو جو لوگ بیٹھے ہوتے فیکلٹی کے میں نے کہا یہ آپ کتاب پڑھاتے ہیں اس کے اوثر کا نام کیا تو ان کو اوثر کا نام نہیں پتا تھا میں کہا اچھا ایسا کریں آپ میں سے کوئی بھی شخص آکے بوٹ کے اوپر مجھے بیس لائن کا کوڈ لکھتے اس کمپوٹر سائنس کی فیکلٹی تھی کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تو یہ کمپوٹر سائنس دیپارٹمنٹ کا نام چینج کر کے کلیتو شریعہ رکھ دیجئے مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن اس کا نتیجہ ہوں تو اب اس ان یونیورسٹیز کے اندر بندہ پھر کیا کرے گا تو پھر جو بندہ دیانت دار ہو بندہ تھوڑا کام کرنا چاہتا ہے بندہ بلتا ہے میری بس ہو گئی میں اینا جا کے بن کباب بیچ لوں گا میں نہیں پڑا سکتا تو بندہ کیا کرے پھر چیز اسٹوڈن کے لئے آپ ساری محنت کرتے ہیں اس اسٹوڈن کو سوائے گریٹ کے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اسٹوڈن کل آپ کو غالی زیرہ ہوگا آپ اس سے کام کروائے وہ اسٹوڈن آپ کو غالی زیرہ ہوا کہ آپ کیا کرنے اور کچھ نہیں تو اس کو بھی گریٹ چاہیے تو وہ بھی گریٹ کی پیشے پاگل ہے یونیورسٹری پیسے کی پیشے پاگل ہے تو آپ نے پڑھانا کس کو ہے نہ کوئی سننے والا موجود ہے میرے گھر میں لائبری بنائی ہے اسلام آباد کے اندر تو اس میں میں وہ پورٹ لفایا ہوا ہے نا بلکل تختی سے کہ I come here in peace I do know how I am here to teach would you listen چاہیے ہوتے ہیں نا جب بندہ پڑھ لے وہ زیادہ تو اس کو کسی نہ کسی سے شیئر کرنا ہے نا تو بندہ کیا کرے پھر وہ ان سے باہر نکل جاتا ہے اس طرح میں بلتا ہوں پڑھے لکھے بچوں کو پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہیے وہ خود بھی بیشارے فرسٹریٹ ہوں گے جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے کام میں بھی روڈے اٹکائیں گے وہ لوگ بھی فرسٹریٹ ہوں گے ان کے مجھ سے باہر چلے جانا چاہیے بلکل زیشان بھائی thank you for sharing that story میرا second last question آپ سے وہ question آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم لوگ پاکستان سے باہر آ کے بیٹھے ہیں اور ہمارے اندر وہ خیتنے خون کھولتا ہے کہ یار واپس جائیں اور ایک دفعہ پاکستان کو سرب کر رہے ہیں اور سرانظام ٹھیک کر دیں is it possible to do that اگر ہم جیسے یا جتنے میں لوگ ایسا سوچتے ہیں جو پی ایج ڈی کر کے بیٹھے ہیں یا یہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں جا کے دوبارہ سے اگر رین سٹیٹ کیے جائیں یا انسٹیٹ کیے جائیں can they change پاکستانی کلچر in research اور still we can do something for the پاکستانی اکانومی or not is it doable جی بالکل کر سکتے ہیں جی بالکل دوے بلکل دوے بل ہے ہندر پرسنٹ دوے بل ہے یہ پاکستانی دنیا بر کے پر جا کے کورپیشنز میں کام کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں گرین کارڈز مل رہے ہیں نیشنل ٹیز مل رہی ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں تو اپنے ملک کے لیے کیوں کام نہیں کر سوال جی پیدا ہوتا ہے بات کرے گا کون انہیں رکھے گا کون اب ایک کام کیجئے نا آپ ٹائے کرنے کے لیے اگلی ابھی پوست میں انہوں نے نادر کی چیرمنٹ ساپ کو گول دیا نا سیٹ سے ہٹا دیا انہوں نے اس فرز آپ کو آپ نادر کی چیرمنٹ کیلئے اپلائی کر دیجئے اچھا آپ ایسا کریں آپ پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورٹ کی چیرمنٹ کیلئے اپلائی کر دیجئے اچھا آپ ایسا کیجئے کہ آپ پنجاب آئیٹی بورٹ کی چیرمنٹ کیلئے اپلائی کر دیجئے اچھا آپ پاکستان آٹومیشن بورٹ کی چیرمنٹ کیلئے اپلائی کر دیجئے اچھا آپ پلاننگ کمیشن میں آئیٹی جی سٹارٹ ہوئی تھی میں نے اپلائی کیا ایک لیکچڑر پوزیشن کے لئے یونیورسٹی کے اندر پاکستان کے اندر اب یقین مانے میری پی ایڈی ہو گئی تین سے چار سال ساڑھے تین سال میں میری پی ایڈی ہو گئی ساڑھے تین سے چار سال کے بعد انہوں نے مجھے انٹرویو لیٹر بھیجا تھا اس لیکچڑر پوزیشن کے لئے کہ آپ کا انٹرویو آگے انٹرویو دیں and I didn't go اور یہی یہی ہے وہاں پہ دوست فل بائٹ پہ پی ایڈی کر رہے تھے پی ایڈی کر کے واپس گئے فل بائٹ پہ پاکستان واپس جانا پڑتا ہے تو ان کو بڑی یونیورسٹی میں لاہور میں جو مل گئی تو انہوں نے والا جی آپ اسیسن پروفیسر ہے اور آپ کی تنخواہ دو لاکھ ستر ہزار روپے مہینے کیا پا جائیے اچھا دو لاکھ ستر ہزار روپے تو ہزار دولار بھی نہیں ہوتے بھئی اس سے عادت جہاں پہ چھپڑا سی کم آ لیتا ہے اوبر چلانے کا کم آ لیتا ہے پاکستان گئے محبت میں یہ محبت دل سے نکلے گی نہیں یہ موت ہی نکالے گی اس محبت کو اس سے پہلے نہیں نکلے گی یہ بار بار کھو چلتی رہتی ہے اور ہم سے گلتیاں کرواتی رہتی ہے پھر ہم بھگتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اچھا وہ گئے تو اب ان کی پہلا میں نے گزر گیا سیلی نہیں آئی تو انہوں نے بولا بھئی میں سب کو چھوڑ چھوڑا کہ آپ کے پاس آئے سیلی تو انہوں نے جی آپ کب یہ اپروول آ رہا ہے روگیا یہ وہ اپروول ان کا نو مہینے بعد آیا نو مہینے تو کوئی سیلی نہیں بندہ پڑھا رہا ہے اچھا جب اپروول آیا تو اپروول آیا ایک لاکھ پیسٹر ہزار کا تو کرنے میں دو لاکھ سیلی میں بات ہوئی تھی کہ رہا لیکن اب تو یونیسی کا بجٹ کٹ ہو گیا ہے تو یونیسی میں تی پیسے نہیں بچے ہیں دیا کریں گے داکہ نو مہینے کی سیلی پوری ہو تو اس طرح نو مہینے کی سیلی پوری ہونے میں اگلے پانچ سال چاہیے تو اب آپ کو پانچ سال تک نہیں چھوڑ سکتا اچھا وہ بیچارے لڑتا 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 لڑ کسی نے سنا دو تین مینے ہوں نکل گئے اس طرح کچھ تو ہاتھ میں آئے بھکا مروں گا کیا اس نے سائن کر دیے ایک پیسٹر پر سائن کر دیے سیلی جو ان کو اکاؤن میں آگے ملی وہ ملی نوبر ہزار روپے اور بولا یہی بجٹ ہے اور وہ بھی شارہ بھی ساتھ کام کر رہے ہیں اور کوس رہے ہیں اب اس کے بعد آپ بتائیں تیچر کی موٹیویشن کیا بچے گی اب آپ مجھے بول رہے ہیں کہ زیشان بھائی وہ تیچر نوبل پرائز لا کے دے گا آپ کو او بھائیہ وہ روٹی تو لا کے دے دینا پھر اپنے بچوں کو بعد میں مجھے نوبل پرائز لا کے دے گا نا اب میں بولوں گا تو پاکستانی تب جائیں گے سارے کے سارے ان کی اوبل وقت کی چادر میں شغاف ہو جائیں گے تو پھر بندہ بول بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو زیشان بھائی کس طریقے سے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی روٹس کو منٹین رکھتے ہوئے پاکستان میں کیسے سرف کر سکتے ہیں وائل سٹینگ آؤٹسائیڈ پاکستان کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں تو آپ ابھی کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں نا پایتر کا چلا کر رہے ہیں آپ کتابیں لکھیں آپ کونٹین پروڈیوس کریں اتنے زیادہ بچے پیدا کریں اتنے زیادہ بچے پیدا کریں اتنے زیادہ بچے کو شعور دیں کہ پورے سسٹم کو جیم کر دیں اتنے زیادہ زی شعور لوگ پیدا ہو جائیں کہ وہ کھڑے ہو کے ان سے پوچھیں بھائی پڑھا کیا رہے ہو ٹیچر لوگ پڑھانے کیلئے آئے تو بولیں حضرت آپ غلط پڑھا رہے ہو آپ کو پڑھانا نہیں آتا ایک بچہ بولے گا دو بچہ بولے گا تین بچے بولیں گے تو انیسی کو کیا کرنا پڑے گا ٹیچر چینج کرنا پڑے گا کہ بھئی ایک کلاس تو کابو بھی نہیں آرہی ایک کلاس کو تو ٹیچر سے زیادہ آتا ہے پھر دین بچیں جو گا باقی بچیں ہوگے تو سسٹمز کو بڑھ دیجئے بچوں سے پڑھے لکھے بچوں سے بڑھ دیجئے پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے پڑھائی کے لئے ہمارا کوئی کوئی اسکیپ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ کر دے گی forget about it آپ سمجھتے ہیں فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے بھول جائیے اگر خدا نہ خاصا جنگ ہو جائے کسی دشمن کے ساتھ بلا پکہ یقین ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ہمارے عمال اس قابل نہیں ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونا بھائیہ آپ کو خود اپنے اندر سے within change اندر سے نکرانا ہے کمے میں پانی اندر سے نکلتا ہے باہر سے fabricate آگے پانی نہیں ڈالتی لکھیں تو آپ کو اپنے اندر سے اپنے آپ کو change کرنا ہے اپنے اپنے آپ کو change کرنا ہے پھر آپ نے اپنے جیسے بہت سارے لوگ produce کرنا ہے ہمارے پاس جس یونیورسٹری میں ایک ہزار امار بھائی آگئے نا تو وہاں پہ فکر کہ اپنے آپ change ہو جائے گی وغیر دین بھی change جائے گا مصلاح یہ ہے کہ وہاں پہ ہزار بندہ بن نہیں رہا اور جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے capacity مبوئی کر سکتے ہیں آپ خاموش ہوگی بیڑی جائیے کرتے رہیے دوستوں کے ساتھ ویکنڈ کے اوپر جب party میں جائیے چاہیے پینے کے اوپر تو پاکستان کو دو چار گالیاں دیکھے دکھ کر کے گم پھر کے واپس آجائے یا آپ کم سے کم کچھ نہ کچھ contribute تو کریں آپ content بنا رہے ہیں خالی آپ نے کیوں content بنایا ہے python کا چلا باقی پاکستانی کتنے بھار ملک سے موجود ہیں تو باقی جو تمام کے تمام لوگ موجود ہیں آٹ میڈین لوگ ان اسی لاکھ لوگوں میں سے کسی نے youtube کا چینل کیوں نہیں بنایا آپ نے کیوں بنایا تو میں آپ جس سے دس ہزار بندیور چاہیے تاکہ ملک میں زیادہ زیادہ لوگ وہ آ سکیں جو ان تمام چیزوں کو سیکھ سکیں سمجھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں آپ جو زیرے تمہین جو نئے data scientists بن رہے ہیں آپ ان کو کیا ایسا میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کی motivation لوزنا ہو فر نیکس سیکس منس اور وہ data scientists بن کے کچھ کر کے دکھائیں پاکستان میں یہ چاہیے سر جگہ کے کام کرتے رہے expectation zero رکھیں اس معاشرے سے رشداروں سے اور حکومت سے سر جگہ کے کام کرتے رہے جس دن آپ کی اگل گرانڈ ماسٹر ہو گئے تو پوری دنیا میں آپ کی رینکنگیں آپ کو جانتی ہیں بہہ کر رینکنگوں پر ٹوپ کریں گے پوری دنیا آپ کو پتا ہے جب آپ کو گوگل کی MIT کی Stanford کی کوئی بڑی سکورشپ ملتی ہے کسی بڑی کارنفرس میں بلایا جاتا ہے تو پوری دنیا آپ کو جانتی ہے پاکستان میں کشیش سکل ہے جب آپ اپنے ملکیں اندر ہوتے ہیں تو وہ زمین میں دسہ دیتے ہیں آپ کو زمین میں گار دیتے ہیں زندہ آپ کو جب آپ ملک سے باہر نکلتے ہیں ان کی اس کشیش سکل سے باہر نکلتے ہیں you become my star پھر وہ آپ کو پوچھنے لگ جاتے ہیں پھر جب آپ Stanford میں کام کر رہے ہوں گے Google میں کر رہے ہوں گے Facebook میں کر رہے ہوں گے تو یہ planning commission والے یہ تمام لوگ آپ کو آپ کو آپس بلائیں گے آپ سے ہاتھ ملائیں گے آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ سے photo shoot بھی کریں گے اس photo shoot سے آگے بھی نہیں چل رہے ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے انس کو آگے چلا سکے تیکنو کریٹ کی گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو نہ صدر نہیں چاہیے پاکستان کو CEO چاہیے پاکستان کو minister of foreign affairs نہیں چاہیے پاکستان کو CF ہو چاہیے پاکستان کو prime minister نہیں چاہیے پاکستان کو business development manager چاہیے جی بالکل جنبے kegel master سے میرے پاس ایک اور question آپ کے سامنے آگیا اور آپ پاکستان کے پہلے kegel master ہیں grand master even اور آپ نے اتنے زیادہ data sets produce کی ہیں believe me کہ اگر میں صرف وہی پڑھاتا رہوں نا بچوں کو that's amazing پھر ان کے بعد ایک اور صاحب ہے ادنان بھائی پاکستان میں وہ تھے grand master and now in our last course چھے ماں کے میں نے course کروایا تھا وہاں سے تقریباً 10 سے 12 masters and grand masters نکلے ہیں اور پاکستان کا youngest grand master پاکستانی جو ہے وہ میرے student ہیں اور ہم سے بڑے ہیں and ان کی main motivation آپ ہیں believe me میری بھی main motivation آپ ہیں it's not about لوگ سمجھنے ہوں گے بتا نہیں آپ podcast میں ہیں اور میں شاید buttering کرنا ہوں ایسا ہرگیز نہیں ہے میں نے آپ کو دیکھ کے data science پڑھنا سٹارٹ کی اس کو implement کیا and believe me recently جب میرا nature میں پیپر آیا تھا i was astonished with that کہ data science اتنا کچھ کر سکتا ہے اور ہم اس کو اپلائی نہیں کر رہے so thank you آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی جو ویڈیوز ہیں youtube پہ بہت موٹیویشن دے رہی ہیں سوچیں اب یہ سوڑی اٹھ سو بچھا گر ایک جمع ہو جائے ہم کچھ نہیں کریں ہم پاکستان میں ایک data science initiative کے نام سے data science center کے نام سے ایک center بنا دیں وہ پورے ملکہ data jakarta کریں ہر problem کے اوپر corruption کے اوپر بجلی کے اوپر پانی کے اوپر چینی کے اوپر ڈال کے اوپر آٹے کے اوپر election کے اوپر اور صرف یہ پچاس ساٹھ بچہ بیڑی ہے بتائیے کون سا پاکستان کا ایسا کام ہے جو بچہ نہیں کر سکتا لیکن problem یہ کہ وہ کرے کون جو ارباب اختیار ہیں وہ بات نہیں مانتے پاکستان کی ویزے ریجیٹ ہو رہے ہیں امریکہ ایمبیسی دو دو سال بار ٹائم دیتی ہے کیوں انڈیا میں تو پروسس کرتی ہے دو افتے کے اندر تو ہمارے پاس کیا موت پڑی ہے کہ دو سال بار اپوائنمنٹ ملتی ہے جرمنین اپوائنمنٹ دینی من کر دی ہے اٹنی میں لوگوں کو ویزے ملے اپوائنمنٹ دینی من کر دی ہے بول بول کے مر گیا سب لوگوں کو بولا جی ایمبیسی میں جاؤ ایمبیسی میں خط لکی ہے پاکستانی ان لوگوں کو ہم تو کچھ نہیں کرتے ہم موفہ سے بات کریں مرسیو فوری افیر سے بات کریں وہاں پر گیا ملسیو فرائن افیر سے بات کریں ان لوگوں کو خط لکی ہے ان لوگوں کو خط لکی ہے فوری امینسٹر سے بات کریں بلاول صاحب آئے ویٹے میں گیا ان کے پاس دو تین دن رکعہ ان سے سالی بات چیت کی سب اسم جایا they don't give a shit about it frankly speaking as blunt as as i can کسی کو پروانی ہے تو آپ کیا کر سکتے آپ تو ملک نہیں چلا سکتے نا زیادہ جا کے چور مچائیں گے زیادہ چاہیں گے چیکھیں گے تو کیا کریں گے اٹھا لیے جائیں گے پھر آپ کو بھی لوگ دھونتے پھریں گے تو جو تھوڑا تھوڑا بہت خیر کا کام ہو رہا ہے کتابوں کا پڑھنے پڑھانے کا اس سے بھی جائیں گے تو بندہ پھر کیا کر سکتے لیکن یقین کریں زیادہ لوگ نہیں چاہیے پچاس لوگ دے دیں مجھے نہ اگر آپ جو امرجین ٹیکنولوجیز میں ڈیٹا سائز میں فارے ہو اور ملک میں اگر کوئی سننے کو تجاہر ہو ملک کا نقشہ بدلا جا سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف پچاس لوگ چاہیے اس ملک کو بدلنے کے لیے زیادہ لوگ نہیں چاہیے اور ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں چاہیے ان کو کوئی پاور نہیں چاہیے بس وہ جو کام کریں ریکمنیشنزیں آپ اس کے اوپر عمل کر لیجئے پاکستان میں ایٹی کے لیے میں ان کے پاس گیا میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنایا یوٹیوب کے اپل کے پر ہے کہ پاکستان میں ایٹی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا یہ تیرہ کام کرنے والے یہ کر لیجئے یہ ساتھ آٹھ کام نہیں کرنے والے کوئی نہیں کرنے دیکھا یہ نہ کیجئے گا اس کو بعد میں دیکھ لیں گے آرام سے وہ تمام کام جو منع کیے تھے انہوں نے کرنے شروع کیے وہ بھی فارق ہو گئی گورمنٹ بھی فارق ہو گئی سارے فارق ہو گئے اتنا زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے دو سو پی تیس میلین لوگوں کا ملک ہے ہمیں ورلڈ بینگ نے بولا آپ کو فیسی نہیں دیتا تو ہم لوگوں نے کیا کیا ان جے سرچارج کے نام سے دس روپے بجلے کی بیل میں ایٹ کر دیئے وہ دس روپے جمع کر کے ہم نے پورا ڈیم منا لیا تو اتنی بڑی ایکنومی ہمارے پاس ہے اس سے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے یہ تقریباً تین سو بلین ڈالر تک کی ایکنومی ہے انڈوکیوین ڈیٹا ہمارے پاس ایک ایک بلین ڈالر کیلئے ہم بھیق مانگ رہے ہوتے ہیں صرف کرنے والے لوگ موجود ہوں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اتنی بڑی نشن ہمارے پاس ہے اتنے ٹیلنٹی لوگ موجود ہیں ڈیٹا سائنٹس لوگ موجود ہیں اے آئی کے لوگ موجود ہیں گریجوٹس موجود ہیں اس کو صحیح دیبل پر کام کرنا ہے تو ہم لوگ سیو ریکومنڈیشن دے سکتے ہیں اور بولتے ہیں اس پر عمل کر لیں اور اس کا کوئی پیسہ بھی چارج نہیں کرے ریکومنڈیشن کا آپ سے ہم بولتے ہیں ڈیٹا پروائیڈ کر لو ڈیٹا کوئی اس ملک میں پروائیڈ نہیں کرتا ہر بندے کوئی ہر چیز تو اپنے پاس سیکیوری تریٹ ہو جاتی ہے جب ہر چیز ہی آپ کے لئے سیکیوری تریٹ ہے تو پھر بیٹھے رہی ہے پھر کیا کر سکتے ہیں میں نے بولتے ہیں ہم لوگ ڈیٹا دشمن نیشن ہے ڈی 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 نیشن نہیں ہے تو ملک میں ڈیٹا کوئی پروائیڈ نہیں کرتا جب ڈیٹا کو پروائیڈ نہیں کیا جائے گا تینک کیو زی شان بھائی زی شان بھائی بہت شکریہ آپ زی شان بھائی جبsilے آپ آج ہماری لئے ڈیٹا lob ڈیٹا کھلنے گا آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے آپ کو سنتے ہوئے اور لوگوں کو ریکمینڈیشن دیتے ہوئے thank you so much for being motivation for all of us اور فیوچر میں بھی پلیز ایسے ویڈیوز ضرور بناتے جائیے گا because جب لوگ ہم لوگ stress میں ہوتے ہیں نا content creator خاص طور پر میں میں تو آپ کو سنتا ہوں اور میری stress ایسے دور ہوتے ہیں believe me آپ کے بولنے کا طریقہ اور آپ جیسے motivation دیتے ہیں یوت کو اور جیسے آج آپ نے tips دی ہیں I'm going to implement that in my teaching style یا میری research کے اندر اور پاکستان کے لئے انشاءاللہ ہم کچھ کریں گے thank you so much Sishan بھائی میں یہاں پہ رکارڈنگ کو رکھتا ہوں بڑی مرکم دیکی